موسیقی اس خبرنامے کے تاؤن کردہ باسلامہ ٹورس اینڈ ٹراولز حجمرا گروپ خانہ کعبہ کے ہرو برو ہر مومن کی یہی عارضو آپ کی عارضو کے خدردان واحد ٹورس اینڈ ٹراولز عمرے کے مقدس سفر کا میاری اور مکمل بندوبست انتہائی واجبی داموں میں حیدرباد جدہ مدینہ حیدرباد ڈیریکٹ فلائٹ مکہ مکرمہ میں تین سو میٹر اور مدینہ منورہ میں سو میٹر کے فاصلے پر سٹار ہوتلز میں خیام حیدربادی غزاؤں کا انتظام تجربے کار مولین کے ذریعے مقدس مخامت کی زیارتیں مانیجنگ پارٹنر شیخ بشیر واحد ٹورس اینڈ ٹراولز بابو خان سٹیٹ بشیر باغ حیدرباد اور بھاری فون رکھنے کے خواہش مند حضرات کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور ایسے حضرات جو بڑے فون رکھنے کے خواہش میں سیکنڈ ہینڈ فون خریدتے ہیں جنگ دیش مارکٹ سے یا پھر ان کو ایسے کوئی دھوکے باز بھی جو ہے سو غلط طریقے سے فون چپکا دیتے یا پھر موڈیفائی کیا ہوا یا پھر بنا ہوا جو ایک دفعہ کھل جاتا تو ایسے فون جو سو چپکا دیتے صرف ان کی خواہش کیا رہتی کہ بڑے بڑے ہائی کوالیٹی کے اچھی کمپنیوں کے ایپیل بڑے بڑے کمپنیوں کے فون ان کے پاس سے ویسا بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب ویسا نہیں رہا ایک کیا بتاؤں میں یہ کہ بہت ہی شاندار فون آپ دیکھئے یہ یہ ریالمی کے نام سے ایک فون ہے یہ نیا آیا ہے اوپو کمپنی اس کو خریب خریب اوپو کمپنی کا ہی ہے سمجھئے تو آپ اس کی خاصیت یہ ہے کہ صرف اور صرف پائنٹیس منٹ میں ہم خود ابھی ریکارڈ کیے ہیں پائنٹیس منٹ میں صفر سے ایک سو تک اس کی چارجن ہو جاتی ہے پوری جو ایک موبائل فون میں چارجن جتنی ہونا چاہیے سو فیصد سو فیصد چارجن صرف اور صرف پائنٹیس منٹ میں اتنا تیز لوگ بتاتے ہیں لیکن دکھاتے نہیں ابھی ہم خود بیٹھ کے اس کو کور کے کیے انچاس پرسنٹ اس میں چارجن تھا اور ہم جب لگا کے دس سے یارہ منٹ کے اندر باقی ایک تالیس فیصد چارجن ہو چکی تو اس کی خاصیت یہ ہے اور یہ فون کے ساتھ جو ریل می فون ہے اس کی خیمت بھی عام طور پہ آپ جا کے سیکنڈ ہینڈ فون خریدتے تو وہ بھی چالیس سے پینتالیس ہزار پچاس ہزار پائنٹیس ہزار تک آتا یہ آپ کو نیا فون جو ستر ہزار مارکٹ میں ستر ہزار کے جو فون ہے اس کے مقابلے کا یہ فون ہے آپ دیکھ سکتے بلکل ہلکا اور اس کا جو ہے سو یہ یہ اس کا جو وہ ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں ٹیکنو ویژن کے آفس میں ہوں ٹیکنو ویژن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک موبائل شاپ ہے جو بڑی ماشاءاللہ کافی ہر تک مشہور بھی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے سکندر صاحب کو سکندر صاحب کی یہ ٹیکنو ٹیکنو ویژن کے مالک ہے اور ہمارے سلمان صاحب جو ہے ٹیکنو ویژن میں مارکٹنگ ہیڈ ہے ٹیکنو ویژن میں سیلز ہیڈ ہے تو اس کے بارے میں جو ہم بات کریں گے خود سکندر صاحب سے بھی اور ہمارے سلمان صاحب سے بھی آئیے بات کرتے ہیں سلمان صاحب اس کے بارے میں کچھ ہمار کو بتائیں گے یہ ریال می کا ایک نیا پروڈکٹ لانچ ہوا ہے جس میں ہائی رینج کانپیگریشن ہے جیسے کی کیامرہ ہو اس کا 64 میگا پکسل کا کیامرہ ہے پلس 3 ایڈیشنل کیامرہ ہے جسے وائیڈ اینگل پوٹو اور ٹوینٹی ایک زوم کر کے بھی پوٹو لے سکتے ہیں اور 6.5 انچز کا اس کا فل ہیڈی پلس سکرین ہے اور ڈسپلے میں فنگر پرنٹ دیتا ہے بیک سائیڈ ہوتا ہے نارمال پونس کو اس میں ڈسپلے میں ہی فنگر پرنٹ آتا ہے اور اس کی چارجنگ 50 وارٹس چارجر ہے نارمال پونس میں 15 وارٹس آتا ہے اس میں 50 وارٹس چارجنگ ہے اس کی بیٹری 4000 mAh ہے نارمال پونس میں 15 وارٹس چارجر دیتا فون کو چارج کرنے کے لیے جس سے ون اڈ آف آور ٹائم لگتا ہے فون چارج ہونے کے لیے اس میں صرف 35 منٹ چارج لگیں گا 50 وارٹس کا چارجر اس کے ساتھ میں آتا ہے سب سے بڑی چیز پروسسر جس سے یہ فون چلتا ہے سناپ ڈرائگن کال کام پروسسر ہے اس میں 855 پلس چپ سیٹ ہے جو سب سے لیٹسٹ ہے سناپ ڈرائگن ایک ایسی کمپنی ہے جس کا پروسسر ہر سمارٹ فون مطلب جتنے بھی برینڈ فون ہوتے ہیں ہائی رین کے جس میں یوس کرتے ہیں وہ پروسسر یہ فون میں یوس کیا گیا ہے اور جو کی سب سے اچھا پروسسر ہے ایک بات یہ بتائیے کہ سناپ ڈرائگن جو بول رہے ہیں اب عام طور پر جو نئے بچے خاص طور سے ان کو یہ بتانا نہیں پہا کہ ہمارے پاس بہت بڑا بھاری والا فون ہے بلکے بتاتے تو ایسے بچوں کے لیے وہ تو سمجھ جائیں گے کیونکہ میرا ٹارگیٹ جو میں ہی بتا رہا ہوں وہی لوگوں کے لیے ہیں جو ایسا سیکنڈ ہینڈ فون لے لیتے جا کے کچھ بھی تنازعات میں رہتے ہیں یا پھر کچھ ریپیری ہو چکا ہوتا ایسے فون لے لیتے صرف رکھنا ان کا بخصد رہتا اب یہ فون جو اس کے لیے کتنا موضوع ہے ان لوگوں یہ فون میں جو فیچر ہے اس کا پرائز 30,000 ہے 30,000 میں اگر کوئی دوسرا فون اس پرائز رینج میں لینے گے کوئی ادھر برینڈ میں تو سیکنڈ اینڈ میں بھی نہیں آتا 35,000-40,000 پہ کرنا پڑتا یہ فیچرز ہونا ہے لیکن یہ برینڈ یہ فیچرز میں 30,000 میں برینڈ نیو فون دے اور اس کی قولیٹی بہت اچھی ہے پروسسر کے حساب سے کیمرے کے حساب سے اور جو اس کا سکرین ہے سوپر ایمولیڈ سکرین جو کہ سامسنگ اپنے ہر فون میں بڑے فون وہ ڈسپلی اس فون میں بھی بلکل آہی اس طرح سے ملائے وہ طریقہ سے کھرو بہت سمود ہے بہت سمود ہے بہت سمود ہے بہت فاس ہے بہت سمود ہے بہت سمود نہیں ہوگا اور کیمرہ بہت ہی اچھا اچھا اس کا رام کتنا ہے 8GB اس کا رام ہے 128GB اس کا سٹوریج ہے اس میں ویریانٹس بھی آئیں گے ڈیفرنٹ ٹائپ کے 4th آگر آپ ایکسٹرہ پی کریں گے تو اس میں 256GB کا بھی آئے گا فون جی فون 256GB کا بھی آتا مینیموم 128GB ہے اس کا سٹارٹنگ لیول ہے اچھا ایند تو کلر میں آئے گا وائٹ اینڈ بلو اچھا اچھا ایک بات اور بتائیے آپ طور پر کوئی بھی پلیسٹر سے ہم کوئی چیز جو اسو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے ہیں اور وہ ڈیپنڈ آف جی بی پہ رہتا کہ کتنا ڈیم بی لگی ہوگا کیا ہے تو اس میں وہ سونگ لگ بھی ہے یعنے تیزی سے ڈاؤنلوڈ ہو جانے کی وہ سموٹ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے آپ صرف کلک کرنے کی دے رہے اگر فون وائ فائی سے کنیکٹ ہے صرف آپ کلک کر یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہو اتنا سپیڈ ہے کیونکہ جو ڈاؤنلوڈ ہوتے جو ڈاؤنلوڈ ہوتے جو ڈاؤنلوڈ ہوتے جو گیم چلتے پھون کے اندر وہ پروسسر پہ ڈیپنڈ کرتے اور اس کا پروسسر بہت سموٹھ ہے بہت ہی بہت سموٹھ ہے ابھی تک یہ پروسسر صرف تین چار موبائلز میں ہی آیا ہے جو کی سیونٹی ایٹی تھاؤزن کے پھون سے پرس ٹین تھاؤزن رینج میں یہ پھون میں آیا ہے یہ پروسسر اچھا کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ریل می نئی کمپنی ہونے کی وجہ سے اتنا کم رینج میں جیسا جیسا وقت گزر جائیں گا تو لوگوں کو اچھے سے اچھا بھائی زیادہ بکنے لگیں گا تو یہ ریٹ کو انکریز نہیں کرسکتے نہیں یہ لوگ نہیں کریں گے انکریز کیونکہ یہ لوگ کا سٹارٹنگ لیول پرائز ہی ہے یہ لوگ سٹارٹ کرے اپنا پرائز مینیموم رینج سے یہ ان کا سب سے کاؤسلی پون ہے اور ریل می بھی برینڈ ہے اس کو اپو سے ہی ٹائی اپ ہے اپو بہت پرانا برینڈ ہے اپو کے ہی فنکشن سے رہتے اپو سے ہی ٹائی اپ ہے ایسا نہیں ریل می نیا برینڈ ہے چائنا کا رہے گا ایسا کچھ نہیں اپو کا ہی برینڈ ہے اور سرویس وغیرہ بہت اچھی ہے اچھا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس پہ آپ کا جو آفر بتا رہے ہیں یہ آفر دیکھیں ناظرین اس کے اوپر جو ہے سو ایک دو ہزار روپے کا بلوتوٹ اور ریجنل بلوتوٹ جو ہے سو جو فون خریدیں گے ان کو دیا جائیں گا ایسا اس میں ہے تو اس کے بارے میں بھی جو کسٹمر پری بوکنگ کریں گے فون لانچ ہونے سے پہلے فون آرہا ہے تھٹی کو ٹھٹی کو فون آرہا ہے اس سے پہلے اگر کوئی کسٹمر پری بوکنگ کریں گے ان کو یہ بلوتوٹس پری ملے گا فون کے ساتھ جس کا پرائز ہے ٹو دوہزن ون ٹریپل نائن وہ بھی کمپنی کا ہی ہے ریال می برینڈ کا ہی ہے اچھا یہ اس کے ساتھ باکس کے ساتھ کیا کیا ملے گا فون کے ساتھ ان باکس ایک تو چارجر رہے گا جو کی ٹوٹی وارٹس کا ہے ایک سکرین گارڈ رہے گا فون پہ لگا ہوا ہی آتا ہے نینو گلاس بول دیش کو جو کی سیف رہتا گلاس سے بیک کور آتا فون کے ساتھ ٹرانسپرینٹ اوریجنل کور یہ کمپنی کا ہی ہے جی ایسا رہتا ہے جی وہ ہیڈ فون وغیرہ اس میں ہیئر پونس نہیں آتے جی بہت بہت شکریہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے ہم اس ٹیکنو ہیزن کے مالک سے ہم آپ کو بات کریں گے سوچے تھے مگر وقت کی کمی ہے اور مالک آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کافی اس کے ساتھ کیونکہ کون سی بھی برینڈ کے لیے اس کو سمجھدار ادمی اور سلجے ہوئے ادمیوں کے پاس پہلے آتا تو شہر میں انشاءاللہ ہمارے ہم سکندر صاحب کے پاس یہ آنے کے وہ ہے کیونکہ ابھی ذمہ داری دی گئی ہے یہ اس کا پوسٹر بھی آگیا کہ اب بھی مستقبل میں جو بوکنگ ہوں گے یہاں سے لینا پڑے گا اور ناظرین میں پھر آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ اچھی کوالٹی کا فون یوز کرتے ہیں اور ایک خاص بات اس کی ریڈیشن پاور جو ہے وہ بھی کافی کم ہے دوسری فونوں کی بنیزبت کیونکہ ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھاری فون ہیں بھاری فون رکھ لینا چاہیے بلکہ لیکن حقیقت میں اس کا ریڈیشن پہ بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ فون کبھی ہم سر کے خریب میں رکھتے کبھی ہم جو ہسو جیب میں رکھ لیتے تو جتنا ہو سکا آپ ہیڈ فون استعمال کیجئے اور اپنے رات کے وخات میں اپنے سر کے خریب میں فون مت رکھئے کیونکہ ریڈیشن کا اثر ہوتا اس سے ہمارے دماغ کی نسیں جو ہسو کمزور ہوتی ہیں اور اس میں ریڈیشن بھی کافی کم ہے دوسرے فونوں کی بنسبت کافی کم ہے میں احمد مشتبہ خادری کیامرہ میں